ہیلو دوستو میرا نام ہے امیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں گیزر کی پروپر وائرنگ کے بارے میں کس طرح سے گیزر کی وائرنگ ہم کر سکتے ہیں اچھے سے اور آپ کو گیزر کی وائرنگ کرنے کے بعد لاسٹ میں پانی کے اندر اسے ڈال کر کے اچھے سے اس کی ٹیسٹنگ یعنی کہ پریکٹیکلی طور پر ہم چیک کریں گے کہ یہ دو روڈ کی کیوں لگائی جاتی ہے اور یہ پانی کی سمائے تک گرم کر سکتا ہے دوستو تو اینڈ میں اینڈ تک آپ اس ویڈیو کو دیکھئے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کس طرح سے ان کی وائرنگ ہوتی ہے اور گیزر کس طرح سے پانی کے اندر کام کرتا ہے اور یہ روڈ پانی کے اندر کس طرح سے تھنڈا گرم پانی کو ایکجسٹیبل رکھتا ہے تو چلیے ویڈیو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو وائرنگ کے بارے میں سمجھاتے ہیں پرپر طریقے سے بات کے لی جائے اس ہیٹر کی تو یہ ہیٹر تین کلو وارٹ کا یعنی کہ تین ہزار وارٹ ایٹ گھنٹے میں کنزیوم کرتا ہے یعنی کہ تین کلو وارٹ اس کا ورڈ وارٹ ریٹنگ ہے اور یہ ہے بیس ایمپیئر کا ٹیمپریچر روڈ ٹیمپریچر روڈ یعنی کہ یہ پانی کو گرم زیادہ حد تک نہیں کر پاتا یہ کنٹرول کر لیتا ہے اس ہیٹر کو گیزر کو یہ گیزر میں کافی حد تک لگائے ہوئے ہوتے ہیں یہ بیس ایمپیئر کا ہے اور یہ کم سے کم تین کلو وارٹ آرام سے لوڈ اٹھا لے گا اور یہاں پر ایک اور ہے جو ایمیرزنسی ایم سی بی سے بول سکتے ہیں ہم ایم سی بی آٹومیٹگلی ٹریپ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر تاکہ یہ اگر فیل ہو جائے یہ اگر خراب ہو جائے یہ روڈ تو اس کے بدلے میں یہ ایک بار کام کرتا ہے یعنی کہ یہ اگر خراب ہونے کے بعد یہ ایک بار ہیٹر کو بند کر دیتا ہے یعنی کہ پانی کا جو ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے لیکن اسے چالو کرنے کے لیے ہمیں گیزر کو واپس اوپن کرنا پڑتا ہے تو یہ یہ سندیش ہمیں دیتا ہے کہ کچھ گیزر کے اندر ہائی پروبلم ہے اور یہ انڈیکیشن کیا کام آتے ہیں یہ انڈیکیشن مینز اون میں کام آتا ہے اور دوسرا انڈیکیشن ہیٹر اون میں کام آتا ہے تو میں ان کی وائرنگ میں آپ کو آگے بتاتا رہوں گا ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اور اس کی پریکٹیکل دیکھنے ہیں تو لاش تک ویڈیو آپ کو دیکھنے ہی پڑے گی دوستو کس طرح سے میں اس کی وائرنگ کرتا ہوں چلیے اس کی وائرنگ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم ہیٹر کو ہاتھ میں لیتے ہیں ہیٹر کی ایک روڈ یعنی کہ ایک پیچ کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم ایک جمپر وائر لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ایک جمپر وائر لگائیں گے اس کو اچھے سے اس طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے جمپر اس کے اندر لگانے کے بعد اب یہ جمپر کس روڈ کے اندر جائے گا آپ یہ مت سوچنا کہ دونوں روڈ میں سے کوئی سی بھی روڈ لگا لیجیے نہیں دوستو سب سے پہلے یہ روڈ ہیٹر کے بعد کے والی جو روڈ ہوتی ہے وہ یہ ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ اس کے اندر سیٹ کریے اس کو پروپر طریقے سے ٹائٹ اور وائرنگ اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے دو ڈیڑھ ایم ایم کا اس کے اندر وائر یوز لینا ہے نہیں تو آپ کا وائر جل جائے گا اور ہیٹر خراب بھی ہو سکتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے اور یہ دھائیسو روپے کے آس پاس یہ روڈ مل جاتی ہے ہم کو کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے اس کی وارنٹی وغیرہ تو نہیں آئے گی ایک اور آپ کو جمپر وائر لگا لینا ہے جمپر وائر اس کی دوسرے سیرے کے اندر لگا لینا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ کو یہ دیکھئے یہاں پر جمپ ہو کر اس کے اندر آیا اس سے جمپ ہو کر یہاں نکلا لیکن یہاں پر بھی ایک اور لگے گا جو یہ ہے ٹیمپریچر روڈ ایک اور دوسری والی تو اس کو ہم یہاں پر سیٹ کریں گے اس کو بھی ہم یہاں پر سیٹ کر دیں گے اس کو اچھے سے ٹائٹ مطلب تین کلو وارٹ کی روڈ ہے کافی ہیوی ایم پیر یہاں سے گجرے گا تو یہاں پر یہ جمپر وائر ہے اس کو ہیوی ہی رکھنا پڑے گا یعنی کہ ڈیڑ ایم ایم سے ڈھائی ایم ایم کے آپ کو رکھنا پڑے گا تو دوستو اب یہاں پر نیوٹرل فیس لگیں گے ایک یہاں پر فیس ہوگا یہاں پر نیوٹرل اکثر دوستو یاد رکھنا یہاں اس سائٹ پر نیوٹرل ہی آنا چاہیے کیونکہ نیوٹرل میں لائب نہیں ہوتا کرنٹ نہیں آتا لیکن دوستو یہ بھول کر کبھی مت رہنا کہ نیوٹرل میں کرنٹ نہیں آتا انہوں کو بند کر کے آپ کام کیجئے یہ میری سلاح ہے اور الیکٹروشن کی بھی سلاح یہی ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر فیس وائر لگاؤں گا اور یہاں پر نیوٹرل وائر لگاؤں گا تو یہی نیوٹرل بلیک ہمیشہ نیوٹرل ہی ہوتا ہے اور بلیک کو ہمیشہ نیوٹرل ہی مانا جاتا ہے تو یہی تو کہہ رہا ہوں دوستو کسی کی وائرنگ میں نیوٹرل کو بھی فیس بنا دیتے ہیں تو کبھی بھول کر مت رہنا کہ یہ نیوٹرل ہے کبھی کبھار فیس بھی ہو جاتا ہے آپ اپنے گھر میں چیک بھی کر سکتے ہیں یہ فیس ہے یا نیوٹرل ہے تو آپ کو یہ چیز ضرور رکھنی ہوگی پاس کیونکہ اسے ہی پتا چلے گا یہ نیوٹرل ہے یا فیس ہے تو دوستو میں نے یہاں پر نیوٹرل کو سیٹ کر دیا ہے اور دوستو ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا میں نے آپ کو یہاں اوپن میں وائرنگ بتائی ہے کیوں بتائیے اوپن میں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے کیونکہ اگر میں گیزر کے اندر فٹ کر کے اگر میں ایمال لی جی یہ چیز دیکھی آپ کو اس کے اندر میں آپ کو اگر فٹ کر کے یہ وائرنگ دکھاتا تو آپ کا دماغ چکر میں گھوم جاتا اور آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو اب آپ کومنٹ میں کہو گے سر ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے تو دوستو یہاں پر میں بلب ابھی نہیں لگانے والا پہلے اس کے وائر کو لگا دوں گا فیز وائر کو یہاں پر میں فیز لگا دیتا ہوں اور جہاں پر ہیوی پاور پلگ وارڈ لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پر آپ اس گیزر کو انسٹرول کریں حالانکہ ہوتا تو بات روم میں ہی ہے لیکن جب آپ وائرنگ کروا رہے ہو تو وہاں پر ہیوی وائر ڈلوا دینا تاکہ گیزر کو یہ چلانے میں شکسن رہے نہیں تو آپ کی گھر کی وائرنگ بھی جل سکتی ہے دوستو ہیوی پاور پلگ ضرور لگوائیں تاکہ آپ کی گھر کی الیکٹرک سٹی وائر کی بچت بچت نہیں سوری دوستو خرچہ تھوڑا بڑھ جائے گا لیکن آپ کی سیفٹی ہو جائے گی آپ کے گھر کے اپلائنسز یا کوئی وائرنگ وغیرہ یا ایم سی بھی وغیرہ جلے گی نہیں تو یہ کافی ایر کنڈیشنر اور یہ ہیٹر کافی ہیوی لوڈ کھیستا ہے تو ان کے حساب سے آپ وائر کم سے کم ڈھائی سے چار ایم ایم کے آس پاس کمپلیٹلی اپنے انڈرگاؤنڈ میں فٹنگ کر دیجئے تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ نے نہیں دیکھئے تو نیچے ڈسکرپشن ہے اوپر لنک ہے دوستو آپ جا کر کے میری وائرنگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کون سا وائر کس جگہ پر لگایا جاتا ہے تو دوستو میں نے یہاں پر نیوٹرل اور فیس تو سیٹ کر دیا ہے اب بلب کس طرح سے سیٹ کرے سب سے پلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سرکٹ کمپلیٹ کیسے ہو رہا ہے یہ کمپلیٹ ایسے ہو رہا ہے نیوٹرل تو ہمیں پرمنٹلی مل رہا ہے فیس آپ کو یہاں سے ملے گا اس کے اندر جا کر کے سرکٹ اون ہو کر یہاں اس کے اندر آئے گا اس کے اندر بھی سرکٹ اون ہو کر سیدھا یہاں پر آ جائے گا تو دوستو ان بلب کے اندر ایک بلب ہے گرین والا ایک بلب ہے ریڈ والا تو ان کے کنیکشن کو ہم کس طرح سے کریں تو یہ گرین والا جو بلب ہوتا ہے یہ ہیٹر کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ ہیٹر جب ہماری پانی کو گرم کرنے کے بعد ہیٹر آف ہوتا ہے تب یہ انڈیگیٹر بھی آف ہو جاتا ہے انڈیگیٹر بتاتا ہے کہ ہمارا ہیٹر آن ہے یا نہیں تو اس کو ہم کہاں لگایا جائے اس کو اس ہیٹر کے یہاں پر دونوں روڈ پر لگا دیا جائے یعنی کہ ایک ہیٹر کا نیوٹرل اور فیس ان دونوں پر آپ اس کو کنیکشن کر سکتے ہیں تو اس بلب کو میں نے نیوٹرل فیس پر لگا دیا ہے تو یہ یہاں پر آپریٹنگ ہونے کے لئے تیار ہے تو دوستو اب ہم ایک اور انڈیگیٹر لگائیں گے جو کی مین آن ہونے کا یہ انڈیگیٹر ہوتا ہے لیکن یہ مین آن بھی بتاتا ہے اور دوسری چیز بھی بتاتا ہے وہ ویڈیو کے لاشٹ میں بتا دوں گا دوستو آپ ویڈیو دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو پریکٹیکل بھی دیکھنے کو نصیب ہو جائے آپ کو پریکٹیکل بھی بتانا ہے تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے سوری دوستو تو میں آپ کو پریکٹیکل بھی اچھے سے بتانا چاہتا ہوں یہاں پر یہ بلب ہے اس کو پہلے چاہیے نیوٹرل تو نیوٹرل دینے کے لئے ہمیں ایک ہیٹر کے نیوٹرل کے والے روڈ پر لگا دیں گے پھر اس کو کہاں لگانا ہے میں بتاتا ہوں بلب کے نیوٹرل کو تو میں نے دے دیا ہے یہاں پر لگائیے کیوں یہاں پر مینز آن رہتا ہے کب آن کب مین آف ہوگا جب لائٹ جائے گی تب یا پانی آور ہیٹ ہو جائے گا تب یہ یہاں سے بلب آف ہو جائے گا تب آپ کو سمجھ جانا ہے کہ اس گھجر میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے تو میں آپ کو یہاں پر اس کے کنکشن بتا دیتا ہوں پھر پریکٹیکلی آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ چیزیں کام کیسے کرتی ہے تو یہاں پر وائدنگ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ نیوٹرل یہ فیس بس ان دو کو پلک میں لگا دوستو اب میں اس ہیٹر کو پانی میں ڈالتا ہوں لیکن دوستو پانی میں ڈالنے سے پہلے میں آپ کو ایک صلحہ دیتا ہوں دوستو ان چیزوں کو آپ میری طرح سے میری جیسے آپ سیٹ اپ کر کے ایسے کچھ بھی نہ کریں کیونکہ یہ کافی خطرنا کام ہے یہاں پر کافی زبردست جھٹکے لگ سکتے ہیں کرنٹ آ سکتا ہے اور کرنٹ سے جان بھی جا سکتی ہے تو دوستو آپ کچھ اس طرح سے کام نہ کریں آپ پوری سپلائی کو بند کر کے آپ اس طرح سے سیٹ اپ نہ کریں آپ ڈائریکٹلی گیزر کے اندر سیٹ کریں میں تو صرف آپ کو وائرنگ ہی بتانے کے لیے اس ویڈیو کو بنایا ہے نیوٹل پر کو سیٹ کر دیا ہے میں نے یہاں پر پانی لے کے آ گیا ہوں اس پانی کے اندر میں ہیٹر کو ڈالوں گا سپلائی دوستو میری بند ہے میں نے آپ کو پہلے کا آئے سپلائی میں نے بند کر رکھی ہے تاکہ کوئی کرنٹ نہ آئے تو آپ کو اس چیز سے دور رہنا ہے اگر آپ کو الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن سیفٹی تو اپنے ہاتھ میں ہی ہی دوستو ان دو بلپ پر آپ دھیان رکھئے یہ دو بلپ ایک گرین والا ہے اور یہ ریڈ والا ہے یہ سپلائی آن والا ہے اور یہ گیٹر آن ہونے والا ہے تو میں ہیٹر کو آن کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بلپ دکھ جائے کہ آن ہے یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہ دونوں بلپ آن ہو چکا ہے یہ ہیٹر ہے یہ گیزر ہے یہ سپلائی ہے اور یہ گیزر ہے تو میں اس کے ٹیمپریچر روڈ کو اس کے اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ ہمیں آٹومیٹکلی یہ گیزر بند ہو جائے گا اور گیزر بند ہونے کے بعد یہ بلپ بھی آف ہو جائے گا آپ کے سامنے دیکھیں لیکن یہ آف نہیں ہوگا یہ کیوں نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ دوستو پانی آپ کے سامنے گرم ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہ چیز بلپ کو آپ گور کرتے ہوئے دیکھتے رہیں دوستو کیرفلی کرنٹ لگ سکتا ہے میں بھی کافی کیرفلی سے یہاں پر خڑا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھنا دوستو آٹومیٹکلی بلپ بند ہو جائے گا پانی 60 دگری سینٹیگریٹ یا 65 دگری سینٹیگریٹ پر آتے ہی اوٹومیٹکلی یہ روڈ بند ہو جائے گی پانی کافی عد تک گرم ہو چکا ہے اور قریباً 3 کلو وارٹ کا لوڈ یہاں پر رن آؤٹ ہو رہا ہے پانی کافی بھاپ نکالنے لگ گیا ہے اس ٹیم یہ دیکھئے دوستو آپ کے سامنے یہ ہیٹر بند ہو چکا ہے اب یہ بند ہونے کے بعد اب جب تک کہ پانی تھنڈا نہ ہو جائے تب تک یعنی کہ 65 دگری سے نیچے نہ اتر جائے اس پانی کو 50 دگری یا 40 دگری تک نہیں آ جاتا تب تک کہ یہ ہیٹر آن نہیں ہونے والا تو اب آپ دیکھئے اب میں اس ہیٹر کے روڈ کو باہر نکال دیتا ہوں تاکہ اسے ٹھنڈا کر سکوں اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہیٹر آن ہو چکا ہے اب میں واپس اس کو اندر ڈالوں گا یہ دیکھئے آپ کے سامنے واپس بند ہو چکا ہے یعنی کہ یہ پانی کو ٹیمپریچر نومل ہی رکھنا چاہتا ہے یہ دیکھنا واپس آن ہو جائے گا یہ دیکھئے آپ کے سامنے اب میں اس کو باہر ہی رہنے دوں گا اب میں اس کو فیل کر دیتا ہوں آپ اس چیز کو مال لیجیے کہ یہ خراب ہو گئی ہے یعنی کہ یہ temperature road یہ road خراب ہو چکی ہے اب اس road کی باری ہے وہ road تو ہو گئی یہ خراب باری ہے اس road کی اس road کو تو میں نے ایک طریقہ خراب کر دیا ہے یہ مال لیجیے خراب ہو گئی ہے یہ road اب میں اس road کو اندر ڈال دیتا ہوں یہ جو trip ہونے والی road ہے نا اس کو میں اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ ہمیں پریکٹیکلی پتا چلے کیا ورکنگ کر رہا ہے یہ میں ہیٹر کو اون کرتا ہوں آپ کے سامنے بلپس وغیرہ دونوں جل جائیں گے یہ دیکھیں ہیٹر والا بھی بلپس جل چکا ہے آپ کو گرین بلپ بند ہوگا یا ریڈ والا بند ہوگا ان دونوں میں سے ایک ہوگا یا یہ دونوں ہی بند ہوں گے یہ دیکھ لیجیے دوستو دیکھیں دوستو کافی پانی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور پانی ہونے کے بعد یعنی کہ کافی ہیٹ اپ ہونے کے بعد یہ دونوں سسٹم بند ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ اب اسٹارٹ ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اس روڈ میں مسٹیک ہے اب اس روڈ کو ریپیرنگ کرنے کے بعد الیکٹریشن آئے گا اس روڈ کو نہیں لگائے گا پھر آپ کو یہ سسٹم بند نہیں ہوگا اب اس کو اون کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے اسے کچھ اس طرح دبا دیجئے یہ اون ہو گیا تو اب واپس سے ہیٹ اپ پانی یہ دیکھئے یہ اب واپس اون نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہمیں سندیش دیتا ہے کہ آپ کا ہیٹر یعنی کہ گیزر خراب ہو چکا ہے یہ ریڈ والا بھی بند ہو گیا ہے کیوں بند ہوا ہے یہ ہمیں سندیش دے رہا ہے آپ کے گیزر میں کافی پروبلم ہے تو آپ اس کی پروبلم کو ختم کر دیجئے تو دوستو یہ روڈ خراب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ روڈ خراب ہو چکے ہیں اس کو میں واپس اون کرتا ہوں یہ دیکھئے پھر سے بند پھر سے چالو پھر سے بند کیونکہ یہ ابھی ٹیمپریچر لو نہیں ہوا ٹیمپریچر لو ہونے کے بعد بھی اب یہ پانی اگر تھنڈا بھی ہو جائے گا تب بھی یہ اون نہیں ہوگا اب میں اسے باہر نکال دیتا ہوں اسے باہر نکال دیتا ہوں اس کو اندر ڈال دیتا ہوں میں اس روڈ کو واپس چالو کر دیتا ہوں اب اس روڈ کو چالو کرنے کے بعد یہ انڈکیشن اون ہو گیا ہے یہ کیوں اون ہو آئے اس کو سپلائی آگے مل چکی ہے یعنی کہ یہ روڈ تھنڈی ہو گئی ہے اب اس کو چالو ہونے کے لیے پانی کو تھنڈا ہونا پڑے گا تو پانی کو تھنڈا تو نہیں کر سکتے تو ہم اس روڈ کو ہی باہر نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ازر اون ہو گیا آپ کے سامنے یہ گرین والا بلب جل گیا ہمیں اس کو واپس اندر ڈال دیتا یہ بند ہو گیا تو دوستو کسی اس طرح سے اس کی وائرنگ ہم کر سکتے ہیں آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کمنٹ کر دیجئے اور اس کی وائرنگ آپ اچھے سے کرئے اور دوستو کیرفلی 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 یہ سسٹم اون ہے میرے کرنٹ بھی آ سکتا ہے تو میں بھی کافی اچھے سے پروپر اپنے آپ کو تیار کر کے ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اس سے کافی جھٹکا لگ سکتا ہے کرنٹ بھی آ سکتا ہے تو دوستو کیرفلی الیکٹریشن کے علاوہ یہ چیز کوئی بھی نہ کریں اس کے اندر اور ہاں ایک اور چیز جب ہم گزر لگاتے ہیں تو اس کے اندر ارت نہیں لگاتے ارت لگانا بہت ضروری ہے ارت کے بارے میں میں آپ کو ایک ویڈیو اور بنا دوں گا تو دوستو فلال کے دور دوستو میں ابھی چلتا ہوں آپ کے لئے دوسری ویڈیو تیار کرتا ہوں بائے دوستو